اسرائیل حماس یود کے بیٹھ جس بات کا ڈر امریکہ کو ستا رہا تھا اب وہی ہو رہا ہے دراصل اسرائیل اور حماس کے یود کا دائرہ اب بڑھ کر لیبنان تک پہنچ رہا ہے کیونکہ پہلے تو ہجب اللہ اسرائیل پر کشتوں میں چھوٹے چھوٹے حملے کر رہا تھا جن کا جواب اسرائیلی فوج بھی دے رہی تھی اور ان جوابی حملوں کے بیچ آئی ڈی ایف نے ہجب اللہ کے ساتھ یود کی تیاری بھی شروع کر دی تھی لیکن اس سب کے بیچ ہجب اللہ نے اسرائیل کے اوپر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے جس سے اب اسرائیل اور ہجب اللہ کے بیچ سیدھا یود تیمان آ جا رہا ہے دراصل ہجب اللہ نے اسرائیل کی کئی سینن چوکیوں پر سو سے زیادہ کتیوشہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بھی اس حملے کی پوشٹی کر دی ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجب اللہ نے آل جلیل اور گولان علاقے میں 12 مارچ 2024 کی صبح سو سے زیادہ راکٹ دا گئے اور یہ حملہ 8 اکٹوبر 2023 کے بعد سے ابھی تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہجب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ سے بھرا ایک پورا سال گوداگ دیا جس کے پہلے جتھے میں 70 راکٹ تھے اور دوسرے جتھے میں 30 راکٹ فائر ہوئے اور ان حملوں کے بیچ اتری گولان، الگاجر اور اینکینیا میں بھی ہوای حملوں کے سائرن بجھٹے وہیں اپرال جلیل کی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ گولان علاقے کی طرف گھماودار مسائلیں لانچ کی گئیں اس کے بعد لیبنان سے گولان کی اور راکٹ دا گئے آپ کو بتا دے کہ ہجب اللہ کے اس حملے سے پہلے 11 مارچ 2024 کی رات کو اسرائیل نے لیبنان کے بیکہ علاقے پر بہت بڑی ائر سٹرائک کی تھی نیو جیڈنسی رویٹرز کے مطابق آئیڈی اف کے اس حملے میں ایک ناغرک کی جان چلی گئی تھی جبکہ کئی لوگ غائل ہوئے تھے رویٹرز کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک ائر سٹرائک بالبیک کے دکشنی پرویش دوار کے پاس کی وہیں ان یقین حملے ترائے شہر کے پاس ہوئے تھے جو بالبیک علاقے سے قریب